اس پارک نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو با کیا ذا چیک کر لیں فل بھائی ٹور کی تیاریاں چل رہی ہیں پرفیکٹ ہو گیا بھائی پرفیکٹ ہو گیا تیاری کمپلیٹ ہو گئی ہماری ہم نے بسم اللہ الرحیم یہ ہم نے لگا دی انتر ٹھیک ہے باتنان بھائی یہ لگا دی اب کیسے سٹارٹ کریں گے کہاں سے آنگیا آپ نے یہ رو بٹن جان سٹرڈ میں دیکھا ہوا آ رہی ہے ہوا آ رہی ہے ہوا آ گئی ہوا آ گئی ہوا آ گئی السلام علیکم ورکم بکٹو چینل بھائی کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سائیں ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی ابھی میں صبح اٹھا ہوں لیکن آج فوراں تیار ہو کے ابھی مجھے نکلنا ہے کیونکہ ٹرپ کی کچھ تیاری کرنی ہے لارس ٹائم کے جو لرننگ ایکسپیرنسز تھے ہمارے کچھ چیزیں ہمارے پر گاڑی میں موجود نہیں تھی جن کی ضرورت تھی صحیح ہے تو وہ ساری چیزیں ایک لسٹ بنا رہا ہوں اور وہ لسٹ بنا کے آپ لوگ کے ساتھ باہر نکلتے ہیں آج بارش بھی ہونے والی اب دیکھیں ساری چیزیں آج منجھ کر رہی ہیں ٹینٹ بھی لینا ہے جا کے کوئی بھی چیز اس دفعہ کوشش یہ کرنی ہے کہ مس نہیں ہونی چاہیے ٹرپ کی تیاری آپ لوگ کے ساتھ کروں گا آپ لوگ انہیں ساتھ چلنا ہے ٹھیک ہے بھائی تو چلیں عیشہ عیشہ کیسی ہو اب دل کبیر کے باز آ رہی ہے اب دل کبیر آ گیا میرا بچہ آگے تیشن سے آجا چلو آجا آجا اوپر آجا کیسا میرا بچہ میچان پاٹی نکی پاٹی نکی آپ ہیں چلو جاؤ اوپر آ رہا ہوں یہ لیپ ٹاپ دے کے آ رہا ہوں چھیک ہے جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہم کو لینا ہے جو آج کی لیسٹ ہے اس کے اندر ہمیں کیمپ لینا ہے ٹھیک ہے جو ہم کیمپ لگائیں گے کیمپنگ کے درمیان اور اس کے علاوہ پھر ہمیں ٹائر بھی چیک کرنے ہیں گاڑی کی کوئی ایک ٹائر کے اوپر جوئے تھوڑا سا کٹ لگاوا ہے تو وہ مجھے زیادہ چیک کرنا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ ہوا بڑھنے کے لیے ٹائر میں کر ہوا وغیرہ کم ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ کوئی پمپ اگر آتا ہے وہ لینا ہے اور اس کے علاوہ پورٹیبل استری لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اور شاید مجھے کچھ یاد نہیں آ رہی ہاں مجھے کوئی ٹراؤزر وغیرہ بھی لینے میں باز بھی کپڑے ختم ہو گئے ہیں تو بس اب ہم نکل گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ ساری تیاری کرتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ اور ہاں ایک اور بات بتا دوں بھائی جب میں باہر نکلا ہوں تو مجھے بارش کے کوئی آسان نہیں آسمان بھی صاف ہے اور دھوپ بھی اتنی تیز نکلی گئی ہے اور سمجھ لے گاڑی گئی سی مجھے لگ رہا چل ہی نہیں رہا یہ حالت بھی گرمی کی بہت زیادہ سب سے پہلے ہم نے کیمپ لینا ہے ٹینٹ لینا ہے ایسے ہی ادنان بھائی اور ادنان بھائی ہم آپ کو دکھائیں گے آج باڑا بزار یہ آکا ہے صحیح ایسے تو پشاور کا باڑا بزار جو ہے وہ بہت مشہور ہے لیکن کراچی میں اگر آپ کو اس طرح کا سامان چاہیے کیمپنگ کا یا اس طرح کی سال ہی چیزیں تو آپ کو سب سے بیسٹ مارکٹ جو ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے جب آپ قائد اعظم کے مزار سے ٹورڈز آئیں گے ایمپریس مارکٹ کی سائٹ پہ کوریڈور والے راستے سے تو آپ کو آپ کے رائٹ کے اوپر جو ہے نا یہ باڑا بزار پڑے گا ٹھیک ہے اس کی لوکیشنز ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن ابھی کرنٹلی جو ہے نا یہ یہاں پہ اندل لے کے چلتے ہیں آپ کو اور انشاءاللہ دکھاتے ہیں یہاں پہ کیا کیا چیزیں کس کس لیول کی چیزیں ملتی ہیں یہ دیکھیں بھائی یہاں گیا کیا لکھا ہوا ہے انٹرنیشنل باڑا مارکٹ ٹھیک ہے بھائی یہاں پہ ہم پارٹ کرتے ہیں گاڑی یہ ہے مارکٹ ٹھیک ہے گرمی اتنی ٹائٹ ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو اچھا یہاں پہ ہمارے جو ہے نا کیوں کہ ہم ایک دکان سے سامان لیتے رہتے ہیں تو یہاں پہ ہماری دوستی بھی ایک بندے کے ساتھ اگر وہ آویلبل ہوا تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے بھائی السلام علیکم کیسے ہیں بھائی جانا خیریہ سے ہیں ٹک ٹک عبدال خالق کی طرح ہے عبدال خالق تو یہ ہویا ہے کہاں کیا ہوا ہے جب بھی آتا ہوں ملاقات ہی نہیں ہوتی اچھا بھائی اید بنانے گئے ہیں ہمارے دوست لیکن پھر بھی آپ کو اس کی شاپ پہ دکھائیں گے کیا کیا سین مل رہا ہوتا ہے یہاں پہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو بیگز ہوتے ہیں صحیح جس کے لئے اپنا ڈیفرنٹ کافی چیزیں رکھ سکتے ہیں اور یہ آرمی سٹائل کی کیپس ہوتی ہیں یہ جو ہے نا پانی کا وہ ہے آپ سمجھ لیں اس کو آپ بیک کی طرح پہن لیں گے ایک بیک پیک ٹائپ کا بنایا ہے اور یہ کولر ہے پانی کو تھنڈا رکھے گا یہاں پہ ڈیفرنٹ اور کیپس ہوگی اور یہ آپ جوتے دیکھیں یہ آرمی سٹائل کے جوتے بھی یہاں پہ ہیں یہ سارے شوق ہم نے پورے کیے ہوئے میں سے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کافی ساری دوربین وغیرہ سب کچھ اور چارجبل لائٹس ہو گئیں پھر یہ آرمی سٹائل کا ایک اور آپ کو تھرمس جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ اس طرح کی چیزیں کافی ساری مارکٹ بھری بھی ان ساری چیزوں سے یہ چیک کریں یہ جو بیلٹ ہے یہ بھی جس طرح فورشز ہو کر رہا نہیں پہنتی ہیں اس طرح کا بیلٹ ہے اپنے سکس پوکٹ ٹائپ کا جو ہوتا ہے ایسی ہی ہے فورشز کا یہ یہ دیکھیں یہ چیک کر لیں یہ بڑے کام کی چیزیں یہ کیا ہے ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس پارک نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو با کہہ دیں بھائی جن یہ ٹھیک ہے اور بچوں کے لئے بلکل بھی نہیں ہے یہ سیفٹی پرپرس کے لئے ہوتا ہے تو اسی لئے میں تکھایا ہے ٹھیک ہے چیک کریں ہم یہ چیک کریں بھائی یہ ڈاگرز ہیں صحیح ہے فل سائز کے چیک کریں یہ کیمپنگ شیمپنگ ٹائپ کی چیزیں ساری یہاں پہ ملتی ہیں بھائی سین یہ ہے کہ جو ہمارا بندہ تھا جو ہمارا دوست تھا وہ ہے نہیں یہاں پہ گاؤں گیا ہوا ہے اور ٹینٹ ہوگیا ہے کہ پرائز ہی بندہ بہت ہائی بتا رہا ہے اب میں نے اس کو کال کیا تو وہ کال پک نہیں کر رہا تو جیسے ہی تھوڑی دیر میں کال پک کر لیتا ہے تو ہم سیٹنگ کر لیں گے کچھ مین وائل ہم ایک اور کام نپٹانے کے لئے چلے جاتے ہیں صحیح چلیں ہم کراچی کی بہت ہی اولڈس مارکٹ میں آگئے ہیں جاما کلوت اور بولڈن مارکٹ کی طرف جا رہے ہیں آگے ملتا ہے باڈی بیلڈنگ کا سامان سارا صحیح اس کی شاپ آتی ہیں جس کے اندر ہر نوجوان کی سمجھ لیں کہ آپ خواہش ہوتی کی باڈی بیلڈنگ کر رہے تو وہ سارا سامان آگے ملتا ہے وہیں پہ ہم نے جانا ہے اور وہاں پہ جو ایکسرسائز کرنے کے جو مائٹ ہوتے ہیں وہ مائٹ لے کے ہم نے پیچھے گاڑی کے اندر ڈال دیں تاکہ ہم جو ہے نا ایک اسکرورہ سے جگہ کو کمفرٹیبل کر دیں اس کے بعد ہم اوپر میٹریس پر گیرا ڈال لیں گے تو آپ کو لے کے چلتے ہیں ہم ذرا باڈی بیلڈنگ کی مارکٹ ویسا باڈی بیلڈنگ سے بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً آٹھ نو سال ریگولر باڈی بیلڈنگ کی اور اگر آپ میری کوئی پرانی تصویر دیکھیں تو آپ پہچانیں گے نہیں کیے اور یہ مصطفیٰ ہے تو میں بہت باڈی بیلڈنگ کیا ٹھیک لیکن آپ زندگی کے اندر بلکل ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہر بندہ باڈی بیلڈنگ وغیرہ کرے یہ سائی جو ہے فیل چلیں بھائی نکھا دیں آپ کو مارکٹ یہ دیکھیں بھائی یہ آگئی سپورٹس کے سارا سامان آپ کو یہاں سے ملے گا ٹھیک ہے آپ نے سامنے پوری مارکٹ ہے ٹھیک ہے نا وہ دیکھیں سامنے بھی چیک کریں یہ دیکھیں پوری مارکٹ ہے وہ ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ میٹ چیک کر دیں دیکھیں مجھے گاڑی میں بچھانے کے لیے پیچھے یہ چاہیے سمجھ رہے آپ کو اس طرح میں چاہنا ہوں کہ تھوڑا تھا اور اچھے سام جو ہے نا اپنا روڈ ٹرپ کر سکے یہ دیکھیں یہ اپنے پاس سپیس ہے ٹھیک ہے اب اس سپیس میں ہمیں یہ پورا جو ہے نا میٹ بچھانے اب اس میں کتنے آئیں گے کیا ہوگا سارا یہ آپ بتائیں صحیح ہے یہ اس کی لنبائی کتنی ہے نہیں یہاں تک چاہیے لڑکے نے مشورہ اچھا دیا جو اس دوگان کے اوپر تھا اس نے بولا کہ یہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپنسیب پڑے گا اس میں آپ کو ایک نہیں دو لینے پڑیں گے پھر اس کو کٹنا پڑے گا وہ کچھ ضائع بھی ہو جائے گا تو بیچھے جاما کلات کے پاس جو ہے نا ایک مارکٹ ہے وہاں پہ ذرا آپ جا کے معلوم کر لیں تو وہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے پوری میجرمنٹ کا وہ کٹ کے دیتے ہیں آپ کو اور وہ سستہ بھی پڑ جائے گا تو اچھا مشورہ جو ہے نا بڑا قیمتی ہوتا ہے بھائی اب ہاں پہ جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے گرمی ہے دھوپے خوالی ہے لیکن ذرا جا کے چیک کر لیتے ہیں بھائی اکبر مارکٹ کی بیک سائٹ کم لوگ آگے ہیں دل پسند کی بیک سائٹ پہ یہاں پہ شاید ہمیں مل جائے گا یہ دیکھیں بڑے بڑے رول ہیں اور یہ دیکھیں اتنے موٹے موٹے جو ہے نا فلور میٹ ہے اٹھارہ سبچاس او بھائی یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ہم نے بھائی کو بتایا مقصد کہ ہم کس لیے لے رہے ہیں ان کے پاس دیکھیں بہت سارے آپشنز ہیں یہ بھی تھی ایک چار بھائے چھے کی اب انہوں نے بولا کہ بھائی اگر آپ کو گاڑی میں لیٹنے کے لیے اگر اس طرح چاہیے نا تو یہ صحیح ہے مطلب سین جو ہے نا اس سے اوکے ہو جائے گا اب ہم یہ بھائی کر رہے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں اور آپ کو دیکھیں اب اس کی جو میٹ کی کٹنگ ہے نا وہ یہاں سے نہیں ہوگی اس کے لیے الگ مارکٹ میں جانا ہے تو ہم وہاں پہ جا رہے ہیں پلازا کے پاس جہاں پہ گاڑیوں کے یہ سارے کام ہوتے چھے بھائی پانی کا ایک گھوڑ رہ گیا بھائی حالت خراب ہو رہی اتنی گرمی ہے چیک کر لیں فل بھائی ٹور کی تیار یہاں چل رہی ہے صحیح ہے اب اس کو جو ہے نا بس پروپرلی کٹ کروا رہے ہیں تاکہ یہ بلکل بیٹ جائے چل رہے نا پھر آپ لوگ بھی میرے ساتھ اسی گاڑی میں یہ دیکھیں بھائی فٹنگ ہو رہی ہے اس کی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس میں ہول وغیرہ کر دیا تاکہ جو ہے نا بلکل سیٹنگ سے بیٹھ جائے یہ سارے کام ہوتے سے دیکھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے نا میں تو ابھی سب نے آپ کو ایمیجن کر رہا ہوں کہ کیا وادی آنگی اور کیا ہم اس کے اندر آرام سے روم بنا کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ سارا سین جو ہو گیا نا یہ آرام دلہ اچھا ہو گیا ابھی آئی بھی ہو گیا صحیح ابھی اور بہت ساری دیاری باقی ابھی پورٹیبل آئرن لینی ہے صحیح چھوٹی استری لینے گل پلازا سے لیتے ہیں یہ استری بھی آگئی ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی پاکٹ دیکھیں اس کا بھائی کتنا چھوٹا سا یہ دیکھیں کتنا چھوٹی سی ہے کیونکہ ہم ٹرائیول کرتے ہیں نا سمٹائمز ایسی جگہوں پہ ٹوریس والی جگہوں پہ اکثر ہوتل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ استری استری کا بھی سین نہیں ہوتا دیکھیں گرم بھی ہے بھائی نکالیں ذرا اس کو بار نکالیں یہ پورٹیبل ہوئی صحیح ہے نا یہ چیک کریں بھائی چیک کریں بھائی صحیح ہے سب کے کپڑے استری ہو جائیں گے پھر سے سب کے کپڑے ہو جائیں گے بہترین اللہ کرے چلے یہ اس کا کیا احساب کتاب ہے چل گئی تو چان تک نہیں چلی تو شام تک ایسا ہی بھائی پچیس سو روپ ہے یہ اس طریقے لیکن یہ لوکل میڈ ہے اگر برینڈ کی طرف جاتے تو بہت ایکسپنسیو تھی آٹھ 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 آہ آزار بھی جاری بھائی ایک اور ایمپورٹنٹ بہت ایمپورٹنٹ چیز لینے کے لئے ہم لوگ آگئے ہیں ایک اور مارکٹ میں ایر کمپریشر جو کہ ٹائر میں اگر وہاں پہ ٹرپ پہ آپ کی جو ہے وہ ہوا کم ہو جائے تو اس کو ڈالنے کے لئے بڑا کام آتا ہے لاسٹ ٹو ٹرپس کے اندر میں وہ چیز نہیں لے سکاتا لیکن وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو انسان کو بلکل بھی نہیں بھولنا چاہیے تو ہم چلتے ہیں اور وہ لے کے آتے ہیں چیک کریں بھائی آ گیا کیا کیونکہ میں نے آمیر کو کوئل کیا اب آمیر جو ہے نا اس کو ان ساری چیزوں کی بہت نولیج ہوتی کیونکہ اس کی دکان ہی کچھ اس طرح کی چیزوں کی ہے لیکن اس کی دکان پر اس وقت یہ اویلیبل نہیں تھا تو آمیر نے بھولا ٹھیک ہے ہم مارکٹ سے جا کے لے لیتے ہیں تو آمیر نے بھولا تھا کہ بھائی کیامل کمپنی کا لینا اور ڈبل سیلنڈر لینا اب ہم کو تو نہیں بتا یہ کیا سین ہوتا ہے یہ دیکھ لیں بھائی صحیح اب ہم اس کو ذرا سٹارٹ کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو کوئی ہائی فائی چیزی ہے بھائی بلکل اور بہت بھاری ہے جگہ لے لگی اچھی خاصی لیکن بھائی بہت ضروری ہے کیا کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں بھائی بتائیے ذرا یہ تو اس کا آگے چارجر لگ جائے گا یہ دبل پسٹن ہے اس کے اندر اوکے دبل پسٹن ہے اور یہاں سے ہوا آئے گی یہ کنیکٹ کیسے چوڑی بنی ہوئی یہ گل کمے گا ٹھیک ہے بھائی یہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے لگا دی اندر ٹھیک ہے اتنا بھائی یہ لگا دی اب کیسے سٹارٹ کریں گے اچھا یہ ٹورچ بھی دی بھی ہے اس کے اندر ٹورچ نہیں ہے بھائی یہ کیا ہے ٹورچ ہے نایار ٹورچ ہے آنا چیکنے کی ملے اب کس طرح آن ہو گئی ہے کہاں سے آن گیا آپ نے یہاں بٹن جاں آن سیڈ میں دیکھا ہوا آ رہی ہے ہوا آ رہی ہے یہ بٹن رکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے نیچے رکھتیا بھائی ٹھیک ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں بھائی سین کھولتے ہیں پہلے اس کو ٹھیک ہے یہ بھائی یہ دیکھے کام کر رہا ہے بتا رہا ہے یہ سارا کام ہو رہا ہے بھائی اب جو ہے نا ہم واپس آگئے ہیں کافی سارے کام تو الحمدللہ ہو گئے لیکن ابھی بھی کافی سارے کام باقی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب سے بڑا کام یہ ڈیش بورٹ پہ ہے عبدالقبیر کا ٹراؤزر صحیح ہے اس سائز کے مجھے کچھ ٹراؤزر لینے کا بولا گیا تھا یہ محمد حمد کے جو ہے نا شارٹس ٹھیک ہے تو یہ مجھے شارٹس بھی لینے لیکن اس کا ٹائم آج بلکل بھی نہیں ملا اور پورا دن جو ہے وہ اسی میں گزر گیا ہے لیکن کیمپ میں بھی لینے کے لیے آگئے ہیں کیمپ ہم اٹھا رہے ہیں فائنلی انشاءاللہ اور باقی سارے کام ہم کل کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم کیمپ دکھاتے ہیں آپ کو کیا سین ہے بھائی یہ دیکھیں یہ آٹومیٹک کیمپ ہے ٹھیک ہے ایک تو آتا ہے مینوال وہ جو ہے نا وہ مینوال ہے لیکن اس کو پھر اسیمبل کرنا پھر اس کو دوبارہ فول کرنا سمٹائمز بڑا مشکل ہو جا تھا کیونکہ اس کا ایک ایک چیز آپ کو الگ لگانی پڑتی ہے لازٹ ٹائم ہم لوگ گئے تھے وہ یہی والے لے کے گئے تھے اس میں کیا ہی آٹومیٹک کیا تھا ابھی آپ کو یہ کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہو جانا اس کو زرہ کھول کے چیک کر رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسیمبل ہوگا اچھا اس کو ایسے پریس کرنا ہے اور اس کے اندر پسا دینا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے نا آپ اندر سے کھول کے جو ہے نا وہاں پہ موسم کو انجوائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کھل گیا ہے پورا یہ اس کا سائز ہے لیکن بھائی یہ چھے بندوں کا تو نہیں ہے اس میں تو میرے کیال سے تین بندے آئیں گے یہ اور کھل جائے گا نا ایسے ہو جائے گا صحیح ہے پرفیکٹ ہو گیا بھائی پرفیکٹ ہو گیا تیاری کمپلیٹ ہو گئی ہماری صحیح بھائی جان تینکیو یہ پیسے گن لیجے گا تینکیو اسلام علیکم چلے بھائی ہو گی اپنا سیٹ اپ ہم جا رہے ہیں آج کے دن کے لیے تھی تیاری کافی ہے ہم نے کیمپ بھی لے لیا تقریبا ہم ریڈی ہیں گاڑی بھی ہو گئی ریڈی بس اب انشاءاللہ پرشن رکھنے کی تیاری ہے انشاءاللہ بھائی بھائی آج میں بہت خوش ہوں اور میری بیگم بھی بہت خوش ہے اس کی وجہ یہ ہے کتنے ساتھ شادی کو چھ سال ہو گئے چھ سال سے بچاری کوشش میں لگی بھی تھی کہ کسی طریقے سے شامی کاف بن جائے اچھی لیکن چھ سال سے نہیں بن بائی تھی باقی سب کو بہت اچھا بنا لیتی ماشاءاللہ لیکن شامی کاف پر جنگ چل رہی تھی اب ہوا یہ کہ عید والے دنوں میں ہی آئی نا ہمارے نیبر ہیں ہاں کل ان کی طرف سے شامی کاف آئی اب میں شامی کاف آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت پرسند کرتا ہوں اور کسی گھر سے شامی کاف آتی اور اچھی ہوتی ہے تو میں بیگم کو دکھاتا ہوں ایسی بنا ہوں اور اب کیونکہ قریب ترین ہمارے نیبر کے اندر جائے وہ آگئی کباب اور وہ بہت اچھی تھی تو میری بیگم گئی ان کے گھر پر صحیح ہے سیکھ کے آئیں اور اب یہ دکھائیے قریب لے آئیں یہ دکھائیں یہ دو اسی لئے الگ رکھیں کہ یہ دو جو بیگم نے بنائی وہ ہے اور یہ ہمارے نیبر کے پاس سے آئی اب جو ہے نا میں نے ابھی تک ٹرائے نہیں کیے میں ابھی ٹرائے کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں جو ہے نا یہ ٹرائے کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بیگم کی طرف سے اوہ نہیں جو نیچے اللہ کی طرف سے آئیں ٹھیک ہے بیٹھ جائے کیمرا لے کے بیٹھ جائے ٹھیک ہے بسم اللہ جو ہمارے نیبرز کی طرف سے آئیں گا تو سب سے بہلے بہت شکریہ اور ان کو جب معلوم ہوا کہ ہمیں کباب اتنی پسند آئی تو انہوں نے آج بارہ کباب اور بنا کے دین معاشر آئی آج دیکھیں تو یہ تو آؤٹ کلاس ہے اب دیکھتے ہیں کہ بیگم کیا سیکھ گئی ہے ٹھیک ہے یہ جو نیبرز کے پاس سے آئی ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں نیکسٹ لیول کی کباب پہ کریں اب یہ جانب بیگم والی ہے بھائی یہ ٹرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں یار واقعی بہت زبرز بنائی یہ کباب ٹھیک ہے اور جو ہمارے پروسنگ کی کباب آئی تھی نا اس کے بلکل قریب ہے صحیح بہت اچھی بنائی ہے لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ کباب جو آج بیگم نے بنائی ہے لائف میں اس لیول کی کباب نہیں بنی آج تک کی تمہاری جتنے بھی کبابیں بنی ہیں جتنے بھی کوشش نے کی ہیں تم نے یہ والی سب سے بیسٹ ہے ماشاء اللہ تو اس کا اصل جو کریڈٹ ہے نا وہ ہمارے پروسنگ کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ کباب بنا کے دی اور اس کے بعد پھر جو ہے نا موقع ملا وائف کو سیکھنے کا اور بہت زبرز کا بنگی ہے آج کا دین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنا ٹف گزرائے اتنا تھکا ہوں میں یقین کریں حالت خراب ہو گئی ایک جگہ سے دوسری جگہ اور پھر آپ ان مارکٹوں میں جب جاتے ہیں نا بہت زیادہ ٹرافک ہوتا ہے تو گاڑی چلانا اس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے تو خیر یہ ساری ٹرپ کی تیاری ہے آپ لوگ انشاءاللہ ٹرپ کو اور انجوائے کریں اپنا بہت سارا خیال لگے گا کل کی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ سلام علیم